میڈم یہ یوٹن کے مائر تو پاکستان طریقہ انصاف والے تھے یہ آپ کی پارٹی نے کیا کیا ریبر کمیٹی نے کیا کیا کہ پہلے استیفے تک ہم بات ہی نہیں کریں گے مذاکرات نہیں ہو سکتے اور آپ کہہ رہے ہیں حکومت اپنی سنجیدگی بتائے اور اگر ہمیں وہ پرامن مارچ کی اجازت دیتی ہیں تو پھر ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں کس کس پہ اتبار کریں اور کس کس پہ نہ کریں نئی ماں صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارسلان صاحب پہلے تو جو آپ نے انشاء پہ پشمیر کے حوالے سے بات کی تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اس کی مضمت کرتے ہیں اور آج جس طرح وہ بنکاف ہوئے کہ تمام سفرہ باؤنڈری لائن پہ گئے اور الو سی پہ گئے اور جو انہوں نے دعوے کیے ہے کہ ہم نے دہشتگردوں کو مارا یا یہ اس کے سامنے جس طرح پلواما میں ان کے دعوے تھے وہ سارے جھوٹے ثابت ہوئے وہ خود اس کو ثابت کرنے کے لئے تشریف نہیں لے کے گئے لیکن یہاں پہ ہمیں ذرا اقوائم متحدہ کا اور عالمی تنظیموں کا دوغلاپن بھی دیکھنا ہوگا کیونکہ اقوائم متحدہ کا جو آمن مشن ہے موگیپ اس کو تو پاکستان ایکسس دیتا ہے کشمیر جو پاکستان کا آزاد کشمیر کے ایریا تھے لیکن انڈیا اس کو مقبوضہ کشمیر میں ایکسس نہیں دے رہا لیکن ان کے ریپورٹ ابھی تک اقوائم متحدہ کے انسانی حقوق کی کومیٹی میں نہ پیش ہوئی ہے نہ اس پر پیش رفت ہوئے تو ہم اس کی بھی مزمت کرتے ہیں لیکن افسوس اس سے بھی بھر ہوتا ہے کہ ہمارے حکومت کیا کر رہی ہے ہمارا حکومت بھی ابھی تک اقرانی حقوق کی کمیشن میں صرف سولہ ممبران کو کٹا کر کے قرارداز ناپیش کرتا کہ جبکہ جعوے سنتالیس کی وجہ یہ چھوان بلکہ چپن ممالک کے کر رہے تھے جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ہم نے یوٹن لیا ہے تو بالکل ہم نے کوئی یوٹن نہیں لیا گورنمنٹ بار بار کہہ رہی تھی کہ ہم مذاکرات کرنا چاہ رہے لیکن آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ اسنوں نے کومیٹی بنائی لیکن ان کا جو انداز تھا وہ مذاکرات کا نہیں تھا اور پہلے دن ہی مولانا صاحب نے ان کو کہا تھا نائمہ صاحبہ میرا سوال بڑا سمپل ہے آپ میں سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کوئی بھی ہم میں سے ڈینائی نہیں کر سکتا مولانا فضل عیمان صاحب نے کیا کہا تھا اگر میں دہراد انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے استیفے تک کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے ہم ابھی اس سے قائم ہیں ہم نے اس سے پیچے تو نہیں ہٹے لیکن انہوں نے کیا انہوں نے غلط سیمیا پیلائی ہر جماعت سے انہوں نے راکھتے کیا اور انہوں نے کہا ہم سے مذاکرات ہو رہے ہیں تو رہبر کومیٹی نے ان کو ایک متفقہ پیغام دیا کہ اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو رہبر کومیٹی سے کرنی ہے اور مذاکرات کے شرائط کیا ہے مذاکرات میں پہلا شرط یہ ہے کہ آپ استفاہ لے کر آئے تو تب مذاکرات ہوں گے اور ہمیں پر امن احتجاج کا تو اس میں تو کوئی یوٹن مجھے نظر نہیں آرہا پتہ نہیں آپ کو اس میں کیا یوٹن نظر آرہے ہیں ہمارا تو سیدھا اور سادھا سا کوئیسٹن ہے کہ ہم اپنے آئینی اور قانونی حدود میں رہتے ہوئے آزادی مارچ کر رہے ہیں ہمیں اپنا آئینی اور قانونی حق دیا جائے یہ کنٹینر یہ خند کے پرد رہے ہیں اس سے اشتناف کریں جو پرید لوگوں سے کنٹینر زبردستی لی ہے نعیمہ صاحبہ اگر 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 میں جو جاننا چاہ رہا ہوں اگر آپ کو یوٹن نہیں نظر آرہا ٹھیک ہے بالکل آپ کی رائے ہے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر اب استیفے سے پہلے کمیٹی نے مذاکرات کر لی ہے حکومتی کمیٹی سے پھر یہ یوٹن آپ تصور کریں گی سمجھ نہیں آئی استیفے سے تو بغیر تو ہمیں مذاکرات نہیں کر رہے لیکن یہ جو کبھی ایک پارٹی کے پاس جا رہے کبھی دوسرے سے رابطے کر رہے نعیمہ صاحبہ میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے میں نے سوال یہ کیا کہ اگر آپ کی کمیٹی رہبر کمیٹی استیفے سے پہلے عمران خان صاحب کے استیفے سے پہلے حکومتی کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کر لیتی ہے تو پھر یہ یوٹن ہوگا میری عرض سن لے ہم نے بار بار ان سے کہہ ہے کہ ہم استیفہ کے بغیر مذاکرات نہیں کریں گے آپ کہوں میرے قائدین کا بیان ریکارڈ پہ لیتا ہے میرم یہی تو سوال میں آپ سے کر رہا ہے سن لے سن لے آپ وہ جواب دے رہی ہوں میں انہوں نے کہا ہے کلیر کٹ کہ ہم نے چیئرمنٹ سینٹ سے کہا کہ ہم نے تو استیفہ کے بغیر مذاکرات نہیں کرنے تو انہوں نے کہا حکومتی کمیٹی نے چیئرمنٹ سینٹ کے کہ ایک دفعہ بیت جاتے ہیں تو ہمارے علماء کرام نے ہمارے قائدین سے کہا کہ آپ پھر مان لے کہ آپ انہاروں مانگنے آ رہے ہو تو یہ وہ ان کا خواہش ہے کہ ایک بار بیت تو جائے کہ جو آپ کا مطالبہ ہے وہ اپنی جگہ لیکن ہم بیت پہ تو ہم کوئی یوٹن نہیں لیا ہم تو اپنے بات پہ قائم ہے بھی نایم صاحبہ کئی سے خبریں آ رہی ہیں ہم سن رہے ہیں پتہ نہیں اب ظاہر ہے آپ لوگ کے مارچ نے اتنی حلچل تو پیدا کر دی ہوئی ہے کہ بہت ساری کانسپریسی تھیوریز بننا شروع ہو جاتی ہیں یہ اگر میں پوچھو کہ کوئی امکان کہ آپ کا یہ مارچ منسوخ ہو جائے ملتوی ہو جائے ایسا کوئی چانس ہے نایم صاحبہ ارطالان صاحب پہلے تو میری بہن عظمہ کردار صاحبہ نے کہا کہ اداروں کو ہم نے مضبوط بنایا تو ضرور میں اس پر ریپانڈ کروں گی کہ اداروں کو پتہ نہیں انہوں نے کیسے منضبوط بنایا پارلیمنٹ کو انہوں نے موطل کیا ہے پارلیمنٹ میں سمپل قانون سازی نہیں ہوتی ملک ارڈینلسوں کے ذریعے چلایا جا رہا ہے الیکشن کمیشن جو ایک بنیادی اور آئینی ادارہ ہے وہ موطل ہے اس کے ممبران کی تیناتی نہیں ہو رہی پر تو الیکشن کمیشنر بھی ریٹائر ہو جائے گا پھر اور بھی یہ غیر فال ہو جائے گا بلدیاتی الیکشن کا ان لوگوں کا ارادہ ہے زمنی الیکشن ہونے والے ہیں الیکشن کمیشن موطل ہے ڈیکٹرز پورے ملک کی سرکوں پہ ہے خاص کر پنجاب اور خیدر پختون خواہ کے تاجر اپنا مسائل کا حل کئی اور تعلاش کرنے کے لیے نکل پڑے ہوئے ہیں کچھ تاجر روڑوں پہ ہیں تو پتہ نہیں کون سے ادارے مضبوط ہوئے ہیں ہمیں بھی ایک دو بتا دے کہ یہ مضبوط ہوئے ہیں اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کوئی ملک بھی ہونے کا تو ابھی تو انشاءاللہ ابھی تک تو کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے ہم ایک پرامنج اور آئینی مارچ اپنا ارادہ ہے اور ایک آپ نے ہمارے چیمہ صاحب سے ایک سوال کیا کہ آپ کا ووٹر یا سپورٹر موٹیویٹ نہیں ہے تو اس کی فکر نہ کریں مولانا صاحب نے پورے ملک میں پندرہ مارچ کیے ہیں اور اس نے صرف جمعیت المحسلام کے ورکت کو نہیں نائمہ بہن وہ سوال نائمہ صاحبہ وہ سوال نون لکھ سے تھا مجھے آپ کی سٹرنٹ مجھے نائمہ صاحبہ مولانا صاحب کی سٹرنٹ پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور شاید حکومت کو بھی نہیں ہے تب ہی اس وقت وہ بھی حواس باختہ ہے وہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں میرا سوال ان سے تھا کہ دیگر جماعتیں یقیناً وہ تو مولانا صاحب کی سپورٹر نہیں ہیں نا کہ وہ کس موٹیویشن کے تحت مولانا صاحب کے پیچھے آئیں گے وہ یہ سوال تھا یہی میں ارز کر رہی ہے کہ کچھ بہت زیارہ موٹیویشن تو مولانا صاحب نے دی ہے اور جو کمیٹی تو وہ حکومت نے خود پوری کی ہے حکومت میں جو مہنگائی کا حشر کیا ہے میں زیادہ چیزوں پہ نہیں جاؤں گی آپ جائے تو سلز مرچ اور دنیا جو تبزی والا فری میں دیتا تھا دنیا ستاڑھ تین سو روپے کلو ہے سلز مرچ ستاڑھ چار سو روپے کلو ہے تو مہنگائی کا یہ حال ہے چھوٹی چیزوں کو مطلب دال چاول گی آٹھے کی قیمتیں پوچھ رہے ہیں یہ ذرا بتا دے ابھی ہم جو معیشیت کا جو ورلڈ اکنامک کی ریپورٹ آئی ہے تو تین درجہ تنزل ہوئی ہے اور کرپشن میں اضافہ ہوا ہے ہم تو سوچ رہے تھے تبدیلی آئی ہے پریشتوں کی حکومت ہے یہ چیزیں ختم ہوئی ہوئی لیکن پتہ نہیں یہ ریپورٹ ورلڈ اکنامک پورم نے بنائی ہے یا پوزیشن نے پاکستان کی بنائی ہے تو میرے خواہل میں جو ملک کی تباہی کی طرف جا رہی ہے تو اس وقت جس طرح آپ نے ایک اشارہ کیا کہ اگر لوگ بغیر لیڈر کے اور بغیر سندھ کے نکلے تو یہ ملک کے لئے اور مفتان دے ہوگا یہ میں بالکل آسے اگری کرتی ہوں اس وقت ملک کو اور عوام کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے کہ ان کو لیڈ کرے اور مولانا تاپ ان کو لیڈ کر رہے کیونکہ لوگ جس مہنگائی سے جس پہ روزگاری سے اور جس افرا تذریقہ یہ ملک شکار ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی کہ یہ ملک ہمارا کس طرف جا رہے ہیں ہمارا معیشیت تباہ ہے ہماری فارن فالسی تباہ ہو گئی ہے ہمارے جو برزگاری ہے آپ خود دیکھیں انہوں نے وعدہ کیا تھا ایک روال نوکلیوں کا اور ان کا بھی سمجھتے ہیں کہ میں نے سالے چار سو اداروں کو ختم کرنا ہے آپ کا پوائنٹ آگیا